انسانی شکل میں بھی آ جاتے ہیں بعض دفعی جن کی انسان سے شادی بھی ہو جاتی ہے اور اولاد بھی ہو جاتی ہے لیکن یہ کبھی بھی اس کی تمنا مت کرنا یہ عمل انسان کے لیے ناجائز ہے جنیاں جو ہے کسی پہ عاشق ہو جاتی ہے آسلام علیکم جی میرا نام سمیر ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے خوشباش ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوشعباد رکھے دوستو بچپن سے ہی ہم جنوں پریوں اور چڑیلوں کے قصے کہانیاں سنتے بڑے ہو گئے ہیں لیکن آج تک میرے سمیت بہت سارے لوگ اس بات کو مزاق سمجھتے آئے ہوں گے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو جنوں اور چڑیلوں کی حقیقت بتانے جا رہا ہوں چونکہ مفتی تارک مسعود صاحب نے بیان کی اور ایک ایسا واقعہ سنایا ہے جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے یقین جانے ایک لمحے کے لیے تو مجھ پر خوف تاری ہو گیا اور میری زندگی میں ایسے بہت سارے لوگ جو مجھے اس بارے میں بتایا کرتے تھے کہ میں نے جن کو دیکھا یا چڑیل کو دیکھا اور میں یہ توکہ کیا کرتا تھا کہ کاش میری زندگی میں بھی ایسے ہی کوئی چڑیل یا جن میرے سامنے آئے لیکن اس واقعہ کو سننے کے بعد میں ایسی امید سے بہت دور چلا گیا مجھ پر ایک خوف تاری ہو گیا تھا آج کس ویڈیو میں آپ کو بھی میں بتانے جا رہا ہوں ایک ایسی واقعہ کے بارے میں جسے سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میری ایک کزن ہے جو کہ بہت چھوٹی اور معصوم سی ہے لیکن جب اس کے گھر والوں نے مجھے بتایا کہ اس پر جنات آگئے ہیں اور تم آ کر دیکھو کہ یہ واقعی اصل میں ہے یا کیا ہے تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ جو بچی صرف ایک روٹی کھا کر بھی سارا دن کھانا نہیں مانگتی تھی وہ دو درجن سموز سے پڑے ہوئے سامنے کھا گئی اور اس کی آواز عجیب سی بدل سی گئی ایک معصوم سی آواز خوبصورت سی کوئل جیسی آواز جب بدل کر مجھ سے بھی زیادہ خوفناک ہو جائے تو سوچیں کیا بیٹھی ہوگی انسان حیران تو ہوگا کہ کل تک یہ بچی جس نے کبھی ڈراما نہیں دیکھا فلم نہیں دیکھی جس نے کبھی باہر سوشل لائف نہیں دیکھی بہت ہی پردے دار اور اچھی زندگی گزاری ہے وہ یہ سب کچھ کیسے کر سکتی ہے دو سیور پلاو جو کیراولپنڈی کے مشہور سیور پلاو ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں ہیوی ہوتے ہیں مہمانوں کے لئے پلیٹ میں ڈال لیں گئی اور باہر ہم نے دیکھا تو پلیٹیں خالی تھی وہ کھا چکی تھی چند ہی منٹوں میں یعنی کہ دو سے تین منٹوں میں اس وقت بھی میں نے یقین نہیں کیا لیکن جب میں اس کے ساتھ لڈو کھیل رہا تھا اور میں ساری اپنی گوٹیاں جیت چکا تھا ایک گوٹی پر صرف میرا ایک آنا تھا لیکن میرا ایک نہ آیا لیکن اس کی باہر پڑیوی ساری گوٹیاں پورا راؤنڈ لگا کر اپنے گھر پر پہنچ کر جیت بھی چکی تھی لیکن میرا ایک نہ آیا اور اس نے مجھے موٹی آواز میں کہا تمہارا ایک کبھی نہیں آئے گا وہ آواز مجھ پر خوف تاری کر گئی اور اس کے بعد میں نے ریسرچ ہی رکی میں نے سوچا کیا واقعی جننات ہوتے ہیں تو مفتی تارک مسعود صاحب کا ایک بیان میرے سامنے ہے انہوں نے بتایا کہ یہ جو لوگ جننات کو دیکھنے کی تمنا کرتے ہیں یا پھر چڑیلوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں کبھی بھی ایسی تمنا نہ کرنا کیونکہ ایک جماعت آئیوی تھی تبلیخی جماعت انڈیا سے ممبئی سے ان میں ایک شخص تھا جس کی عمر تقریباً چالی سے پنتالیس سال تھی اور انہوں نے بتایا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا جسم بلکل ہڈیوں کا دھانچہ ہے تو وہ بتانے لگا کہ میں ایسا نہیں ہوا کرتا تھا آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے کہ میں ممبئی میں اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہا تھا اور کسی نے مجھے بتایا کہ سمارت میں ایک ایسا فلیٹ ہے جہاں پر کوئی نہیں رہتا پچھلے بیس پچیس سالوں سے وہاں پر نہ تو کوئی جاتا ہے نہ وہ قرائے پہ لگتا ہے اور نہ ہی وہاں جانے کی کوئی جرت کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں بہت ہی تگڑا نوجوان تھا طاقتور تھا تو میں نے اس بات کو اپنے لئے چیلنج سمجھا وہ شخص کہتا ہے کہ میں اس بلڈنگ میں گیا اور اس فلیٹ کے دروازے پر جا کر دستک دی اندر سے آواز آئی جی کون انہوں نے کہا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہاں پر واقعی جنات سیبوں اور پریوں کا سا ہے تو اندر سے آواز آئی کہ میں تو یہاں پر پچھلے پانچ ہزار سال سے رہ رہا ہوں میں نے تو کبھی نہیں ایسا سنا یہ سوچتے ہی اور سنتے ہی وہ وہاں پر بے ہوش ہو گیا اور وہ کہتا ہے کہ جب مجھے گھر پر ہوش آئی تو مجھے اس کے بعد سے آج تک ایک چڑیل دکھائی دیتی ہے جس نے یہاں پر بندیا لگائی ہوتی ہے وہ مجھے انڈین گانے سناتی ہے اور اس نے آج تک میری شادی نہیں ہونے دی وہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ شادی کر لو وہ ہندو ہے میں مسلم ہوں اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر یہ مسلمان ہوتی تو شاید میں شادی کر لیتا لیکن یہ ہندو ہے میں اس سے کبھی شادی نہیں کروں گا لیکن اس نے آج تک میری کہیں شادی بھی نہیں ہونے دی وہ ہر روز ہر بار ہر لمحے مجھے نظر آتی ہے اور مجھے انڈین گانے سناتی ہے میں جب بھی کسی کو یہ بات بتاتا ہوں تو لوگ میرا مزاق اڑاتے ہیں لیکن یہ حقیقت ہے وہ مجھے چین سے نہیں رہنے دیتی ہے لیکن میں بھی کبھی ایسے کہا کرتا تھا کہ میری زندگی میں کوئی آئے نہ چڑے میں دیکھوں کیسی ہوتی ہے لیکن جب وہ زندگی میں آئی تو میرا جینہ حرام کر کے رکھتی ہے نہ وہ مجھے سونے دیتی ہے نہ وہ مجھے کہیں جانے دیتی ہے نہ کسی سے ملنے دیتی ہے ہر وقت ہر لمحے میرے سامنے رہتی ہے اور ہر وقت مجھے ستاتی رہتی ہے کبھی مجھے کام نہیں کرنے دیتی ہے اور کبھی بیٹھ کر مجھے انڈین فلموں کے گانے سناتی ہے کبھی کہانیاں سناتی ہے کبھی میرے سامنے آ جاتی ہے اور لوگ مجھے دیکھ کر حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ کس کو دیکھ رہا ہے آخر کس کے خیالوں میں گم ہے لیکن جب وہ میرے سامنے آ جاتی ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ دوسروں کو کیوں نہیں نظر آتی تو دوستو جو لوگ اپنی زندگی میں یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی پری آ جائے کوئی جن آ جائے جب وہ واقعات سنتے ہیں اور ایسی کہانیاں سنتے ہیں تو وہ بھی سوچتے ہیں کہ کاش کوئی ایسا ہو تو میرے بھائیوں کبھی بھی اپنی ذہن میں ایسی خواہش پیدا نہ کرنا اور مفتی تارک مصول صاحب نے یہ بھی کہا کہ اپنے گھروں میں کبھی بھی کسی آمل کو متانے دیا کرو یہ آمل جہاں بھی آتے ہیں وہاں پر جنات ان کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں کچھ ان کے ساتھ وہیں اسی جگہ پر رہ جاتے ہیں جہاں پر یہ کسی سے ملنے آئے ہوتے ہیں اور جہاں پر یہ کسی کا علاج کرنے آئے ہوتے ہیں کبھی بھی آملوں کو اپنے گھر اپنے کاروبار ایسی جگہوں کا راستہ مت دکھائیں کیونکہ انہی لوگوں کے ساتھ وہ چپکے ہوتے ہیں انہی لوگوں کے ساتھ کیونکہ کچھ ایسے آمل ہوتے ہیں جنہوں نے ان پر قابو پایا ہوتا ہے اور جہاں بھی یہ جاتے ہیں ان کے ساتھ وہ مخلوق ساتھ جاتی ہے اس لیے میرے دوستوں کبھی اپنے ذہن میں ایسی چیزوں کی خواہش پیدا مت کرنا یہ آج کی ویڈیو اس لیے ہے کیونکہ میں یقین نہیں کرتا تھا کہ کبھی کوئی جن یا کوئی شڑھن کسی پر قابض ہو سکتی ہے کسی کو اپنے قابو میں کر سکتی ہے اور یقین جانوں جب بھی میں یہ دونوں واقعات کو سنتا ہوں یا بیان کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اب مجھ پر خوفتاری ہوتا ہے آپ کو بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ ایسی چیزوں سے بچنے کے لیے دعائیں پڑھا کریں اور آیت الگرسی پڑھ کے دعائیں پڑھ کر اپنے بچوں پر اور اپنے پیاروں پر دم کیا کریں تاکہ آپ بھی ایسی مخلوقات سے بچ سکیں جو آپ کی زندگی کو مشکلات سے دوچار کر سکتی ہیں اپنا خیال رکھے گا اور سمیر چودری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ